اسلام علیکم اللہ باق آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھیں اس وڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا مالٹے کے یہ جادوی فوائد اگر آپ نے سن لیے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے مالٹے گزائی اجزاء اور ویٹامنز سے بھرے ہوتے ہیں ان میں بیٹا کروٹین، پوٹاشیوم، میگنیشیوم اور گزائی ریشہ ہوتا ہے مالٹے آپ کی صحت کے لیے کئی طریقوں سے فائدہ مند ہیں مالٹے آپ کو وزن کم کرنے اور آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں ویٹامنز سے کی کافی مقدار کا استعمال جلد کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے مالٹے جلد کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور زخموں کو بھی بھرنے میں مدد کرتے ہیں تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ ویٹامنز سے برپور گزا لینے سے لوگوں کی جلد کی مجموعی صحت کا اندازہ لگانے کے انداز میں بہتری آتی ہے مالٹا زائقہ میں میٹھا اور رسیلہ ہوتا ہے اور مالٹے پوری دنیا میں مقبول ہیں مالٹے کے صحت پک شفائدہ دھرزیل ہیں نمبر ایک قوت مدافت بڑھانے میں مدد کرتے ہیں مالٹے کا جوس ویٹامن سی کی خوبیوں سے برا ہوتا ہے جو کہ آپ کی قوت مدافت کی ضرورت کا بہترین دوست ہے ویٹامن سی آپ کے جسم کو انفیکشن سے بچنے عام سردی اور فلو سے بچنے اور سوزش لڑنے میں مدد کرتا ہے آپ کے مدافت نظام کو مضبوط رکھتا ہے اپنے مدافت نظام کو بڑھانے کے لیے مالٹا یا مالٹے کا جوس پینہ یا ان کو کچھا استعمال کرنا بہتر ہے نمبر دو مالٹے کھانا یا مالٹے کا جوس پینہ آپ کے وزن میں کمی کے سفر میں مدد کرنے کا ایک مزیدار طریقہ ہے مالٹے کے جوس میں ویٹامنز مادنیات اور انٹی آکسیڈنٹ کی اچھی مقدار کے ساتھ ٹین فائبر ہوتا ہے جو آپ کی میٹابولزن کو بڑھاتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے مالٹے آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس دلاتے ہیں نمبر تین مالٹے کے جوس میں زیرو سیچوریٹڈ جکنائی ہوتی ہے جو اچھے کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی ہے مالٹے کے جوس میں حل پذیر فائبر جیسے پیکٹین کے ساتھ ویٹامن سی فلیٹ اور پوٹاشیم ہوتا ہے جو جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے مالٹے کے جوس میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے نمبر چار مالٹے خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں خون کی کمی ایک تیبعی حالت ہے جہاں آپ کے ہیموگلوبن کی سطح کھر چاہتی ہے اور آپ کے جسم میں ماتنی آئرن کی کافی مقتار کی کمی ہوتی ہے مالٹے کے جوس میں ویٹامین بی سیکس ہوتا ہے جو جسم میں ہیموگلوبن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے یہ پھل آئرن کو جذب کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں اس لیے ڈاکٹروں کی طرف سے خون کی کمی کے مریضوں کے لیے ان کی سفارش کی جاتی ہے نمبر پانچ مالٹے میں فائبر اور پانی کی مقتار زیادہ ہوتی ہے جو جسم میں گلکوز، امنیو ایسرڈز، ویٹامینز اور اس طرح کی بیشمار مادنیات جیسے مائکرو نیوٹرینڈز کے جذب کو بڑھاتی ہے اور ساتھ ہی آنتوں کی ہموار حرکت کو یقینی بناتی ہے مالٹے آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ بھی رکھتے ہیں اور آپ کے آنتوں کی سطح کو بھی بہترین سطح پر رکھتے ہیں نمبر سکس مالٹے میں مجود سائٹرک ایسرڈ تیل کی پیداوار کو کنٹرول کر کے محاصل کو خوشک کرنے میں مدد کر سکتا ہے مالٹے اینٹی آکسیڈنز سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان میں سوز کی خصوصیات ہوتی ہے جو محاصل کے گرد سوکھی کو دور کرنے اور دگوں کو ختم کرنے میں مزید مدد کرتی ہے بہتر نتائج کے لیے آپ کچھ نرنجی پورڈر کو گلاب کے پانی میں ملا کر پیسٹ کو براہرات محاصل اور تشویش والی جگہوں پر لگا سکتی ہیں نمبر ساتھ مالٹے کا جوس آپ کو اینٹی آکسیڈنز اور قدرتی تیل سے برا ہوا ہوتا ہے جو آپ کی جلد کی پرورش کرتا ہے ازاد ریڈیکل سے لڑتا ہے اور اسے نرم اور چمکتار بناتا ہے ویٹامین سی کولیجن اور الیسٹین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے جو جلد کے نئے خلیات کو دوبارہ بنانے میں مدد کرتا ہے جس سے آپ کی جلد جوان نظر آتی ہے نمبر آٹھ مالٹے آنکھوں کی صحت کے لیے اچھے ہیں مالٹے کی جوس میں کیروٹینائٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ ایک ایسا مرکب ہے جسے ہمارا جسم وٹامین اے بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے جو ہمیں کم روشنی والی حالتوں میں دیکھنے میں مدد کرتا ہے مالٹے میں مجود وٹامین اے آنکھوں کی جلیوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے مزید یہ کہ وٹامین سی آپ کے موتیابند کے خطے کو کم کرنے اور صحت مند خون کی نالیوں کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے نمبر نو گردے کی پتری کو بننے سے روکتے ہیں نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مالٹے کا رس گردے کی پتری کو روکنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن مردوں نے تین دن تک اورنج جوس پیا ان کے پشاب کی سائٹریٹ کی سطح میں نمائی زافہ اور پشاب کیلشم میں کمی دیکھی گئی نتائج نے تجویز کیا کہ نرنجی کا رس ایک بہترین گزائی زمیمہ ہے جو کہ ہائپوکریٹوریا کے شکار لوگوں خاص طور پر گردے کی پتری والے لوگوں کی مدد کرتا ہے مالٹے کا رس گردے کی پتری کا ایک معروف گریلو علاج ہے نمبر دس مالٹے کا استعمال چہرے کے مسام کو بند کرتا ہے اور چہرے کے مسام کو بند کرنے کے بعد چہرے کو خوبصورت اور شداب بناتا ہے اور چہرے کی چمک دمک میں اضافہ کرتا ہے مالٹے کا ایک معروف کرتا ہے